بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا بانی مالک میں ہی ہم موجود تھے جی اور دو دوستوں کو ایک سعودی نے روک لیا اس تیم سختی کی صورتحال چل رکھی تھی جو پکڑنے گیرہ معاملہ تھا اس دن تقریباً دو تین دن تمام تر افراد گھر میں ہی رکے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی نہ پکڑیں جائیں باہر جن میں سائے خاص ہے امازمال نے چھوٹا مہنہ والے دو دوست باہر نکلے روم سے اور ایک سعودی نے روک لیا ان کو بولتا تم چوری کر رہے ہو یہاں پر تو ہم نے اس کو بولا ہم چوری نہیں کر رہے ہیں میں بھی پیچھے سے آگا تو وہ بولتا نہیں تم ایسی کچھ کر رہے ہو تو ہم نے پھر ٹیپل نائن کے اوپر کال کی اور اس کو یہ بولا کہ یہ فلان جگہ کے اوپر ہمیں ایک سعودی پریشان کر رہا تو وہ پانچ منٹ کے اندرے سعودے وہاں پر دوریت کی گاڑی پہنچ چکی تھی یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کے شروع میں اس لیے کہ آپ کوئی بھی کسی قسم کا خدا نہ خواستہ مسئلہ ہوتا ہے نا تو آپ نو سو یارہ یا ٹیپل نائن کے اوپر کال کر کے ان کو اگاہ کر سکتے ہیں کہ فلان جگہ کے اوپر میں موجود ہوں مجھے یہ مسئلہ یہاں کے اوپر یہاں پر اور وہ آپ کے پاس تقریبا تقریبا دو سے چار یا پانچ منٹ کے رون میں دوریا شبتہ مرور بغیرہ کسی ایک کی گاڑی پہنچ جائے گی لوکیشن آپ نے ان کو بتا دنی ہے یہ نمبر کے مطلق میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے اچھا یہ ابھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پاکستان میں تو ہم کسی دکان کے باہر بھی رک جائے تو دو تین فقیر آپ کے ادگر جمع ہو جاتے ہیں اور جب تک آپ پیسے نہیں جاتے ہیں وہ جان نہیں چھوڑتے ہیں آپ کے یہ تو کلیر ہے جی پاکستان میں لیکن یہ سعودیہ میں ایسے معاملت نہیں دیکھے ہیں میں نے یہ اسی سے نیٹڈ ویڈیو ہے یہاں پر آپ کو چلا کر میں ساتھ میں دکھا بھی رکھا ہوں اچھا پاکستانیوں کا مطلق جو کلیپ ہے وہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں میں خواتین جو ہیں جی آپ دیکھ لیں تقریباً پانچ ساتھ خواتین گرفتر کی گئی ان کے پاس جو پیسے وغیرہ تھے وہ بھی برام کر لیے گئے ہیں یہ اتھوپیا کی بتائی گئی ہیں جی اور ابھی یہ جو کلیپ ہے وہ سن لیں پاکستانیوں کا مطلق پھر میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہ دکھلیپ آپ نے سن لی ہے اس میں دو پاکستانی گرفتر کی گئے اور دونوں بھی ایک مانگ رہے ہیں یعنی کہ وہ ایک تو بقاعدہ اس کو واسطے وغیرہ دے کر اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے جو بھی لے رہا ہے رکم وغیرہ اور یہ رمضان سے یعنی کہ جو فقیر ہے ان کے اوپر سختی زیادہ شروع ہوئی ہے اور ایک چیز یہاں پر اور کیلئے کرتا چلوں کہ رمضان میں بہت سے ممالک سے بندے ویزے لے کر بقاعدہ ایجنٹ ویزے دے کر بندوں کو بلوا لیتے ہیں وہاں پر صرف رمضان سے بڑی درمیان میں جو یہ پیسے وغیرہ مانگتے ہیں یعنی کہ ان کو مانگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اوپر سعودری میں کافی سختی ہے ابھی اور بارگینگ وغیرہ کے اوپر اگر بات کریں تو ایک لاکھ ریال تک کفائن ہے اور پانسل تک کی قید بھی ہے